یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو ایک سوال کنیز وارسی آئی ڈی سے ہے سوال ان کا یہ ہے کہ بھگونے کے اندر یا پتیلے میں کوکر میں کھانا کھانا کیسا ہوتا ہے کہ کوکر جب آخری کھانا بچتا ہے تو اس کو صاف کرتے ہیں تو بڑے لوگ اس میں منع بھی کرتے ہیں کھانے سے اور لوگوں کے اندر یہ بھی مشہور ہوتا ہے کہ بھگونے میں کھانا کھانے سے یا پتیلے کوکر میں کھانا کھانے سے جو ہے وہ بارات میں بارش ہوتی ہے تو اس لیے اس سے پریز کرنا چاہیے دیکھیں سب سے پہلے تو بھگونے کوکر پتیلی کے اندر کھانا کھانا یعنی کھانا کھانا اور پتیلی کو ساف کرنا اور اس دوران کھانا یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں ایسا ہمارے سماج میں پایا نہیں جاتا کہ کوئی بھگونے پتیلی کے اندر کھاتا ہو اور وہ ہمیشہ سے اس میں کھاتا ہو ہاں اتنا ضرور ہوتا ہے کہ جب کوکر وغیرہ ساف کرتے ہیں تو روٹی سے اس کو ساف کرنے کے لیے دو چار لکھ میں کھا لیے جاتے ہیں تو اس کو کھانا کھانا شمار نہیں کرتے اور یہ حرج بھی نہیں ہے باقی بھگونے کے اندر کھانا کوئی کھاتا بھی نہیں ہے ورنہ ایسے شخص کو جو ہے وہ حریص کہا جائے گا یعنی کھانے کے پیچھے ہرس والا کہ جو اکثر دیکھا ہوگا بڑی پلیٹوں کے اندر کھانا بھر کر یا پورا پتیل اپنے آگے رکھ کر کھانا کھائے تو یہ شخص جو ہے وہ اس میں جو علامت نظر آتی ہے وہ اس کے لالچی ہونے کی اس کے حریص ہونے کی علامت نظر آتی ہے لیکن کھانا اس صورت میں ہوگا کہ جب واقعی وہ دسترخان پر بیٹھ کر بھی پتیلے میں شخص کھاتا ہو تو اس کو کھانے کا حریص جو ہے وہ کہا جائے گا اس سے پریز کرنا چاہیے اب رہیے کہ بھگونا کوکر وغیرہ سالن دوسری چیز میں کرتے وقت دھونے سے پہلے اس کو صاف کر لینا تو یہ اچھا فیل ہے اگر اس میں نیت اچھی ہو کہ کھانے کے ذرات برباد نہیں ہوں گے اگر صاف کر لے جائیں گے تو انشاءاللہ اس پر خاتون کو جو ہے وہ سواب ملنے کی امید بھی ہے تو یہ خیال کہ بھگونے میں کھانا نہیں چاہیے اور جب کہ بھگونا ایک دو لکموں سے صرف صاف کیا جاتا ہے یا ککر صاف کیا جاتا ہے تو یہ اچھا ہے کرنا چاہیے تاکہ اس سے سالن برباد نہ ہو اور ایسا خیال کے بارش ہوگی ایسا اتفاق ہے کہ ہو تو جاتا ہے بہت سارے معاملوں میں لیکن اگر کوئی ایسے منگڑت اتفاق ہو جائیں تو یہ یہ کوئی دلیل نہیں بنتی کہ ایسا نہیں کریں گے ہمیشہ ایسا ہو جائے گا اچھا اگر بالفرض کوئی نومبر دسمبر کے اندر بھگونے میں کھانا کھایا بھگونا صاف کرے اور شادی اس کی نومبر دسمبر ہی میں ہو تو کیا بارش ہو جائے گی تو یہ دیپینڈ کرتا ہے کہ کبھی اتفاق ساگر ایسا معاملہ ہو گیا ہو اور جب بارش کے موسم ہی میں شادی رکھیں گے تو ظاہر زندگی میں کبھی نہ کبھی ایسا موقع تو پڑھا ہی ہوگا گھر میں کام کرتے وقت صفائی کرتے وقت کہ بھگونے کے اندر کھایا پیا گیا ہوگا تو اس کو اس سے جوڑنا بالکل غلط ہے ہو سکتا ہے کہ بارش کسی دوسری وجہ سے ہوئی ہو باقی ایسا ضروری ہے شرط نہیں ہے یہ لوگوں کی افوا اور منگڑتے کہ اگر بھگونے پلیٹ میں کھائیں گے تو یقیناً بارش ہونی ہی ہے شادی میں باقی یہ ہے کہ کبھی بھی کھائیں پییں بھگونے کوکر کے اندر اور شادی جو ہے وہ دسمبر جنوری میں کر لیں جب بارش کا موسم نہیں ہوتا اور جس جگہ پر بارش نہیں پڑتی چلو یہ تو انڈیا پاکستان کے اندر زیادہ رومر فیلی ہوئی ہوتی ہے مسائل کے معاملے میں لیکن جس جگہ پر بارش نہیں پڑتی یوروپ کے بہت ساری ایسی کنٹری ہے جہاں پر سردی بہت زیادہ رہتی ہے یہ بارش نہیں پڑتی کافی کافی ٹائم تک تو وہاں پر اگر لوگ بھگونے کھاتے ہیں تو ان کی شادی بارش کیوں نہیں ہوتی تو یہ صرف لوگوں کے اندر افا اور منگڑت بات ہے کہ بھگونے میں نہیں کھانا چاہیے اس کی چکر میں ہوتا یہ بھی ہے کہ جو خواتین بھگونے یا کوکر ساف کرنا بھی چاہتے ہیں تو اس چکر میں بینا ساف کرے جو ہے وہ رکھ دیتے ہیں یا پھر یہ کہ جن کی شادی ہو چکی ہیں گھروں کے اندر وہ کھاتے ہیں کہ اب تو کوئی بارش کا جھمیلہ ہی نہیں ہے لیکن یہ کہ ساف کرنا چاہیے روٹی سے ساف کر کے کھا لینا چاہیے کوکر بھگونا پلیٹ اس میں کوئی حرج نہیں ہے بارش کے تعلق سے نہ اس کے کھانے پینے کے تعلق اپنی ویب سائٹ اور ولوگ کے لیے خریدیں اپنی خود کی سب سے سستی سی پینل ہوسٹنگ کادری ہوسٹنگ ڈاٹ کام سے اگر آپ ہمارا کوپن کو ڈیس ایم ایس وارسی یوز کریں گے تو آپ کو سپیشل آفر بھی دیا جائے گا لنک نیچے ڈسکرپشن میں